موسیقی زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے بھی اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ یقیناً کیا ہوگا لیکن شاید بہت سے لوگوں کی طرح آپ خوبی سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا یہ ارادہ تر کرنا پڑا ہو یا شاید آپ ابھی بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہوں لیکن اس کے برعکس آپ کسی سرکاری یا نجم حکومے میں ملازمت کر رہے ہوں تو گھبرائیے نہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر کے اپنے خوابوں کی سرزمین پر قدم رکھ سکتے ہیں آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پوڈکاسٹ اور میں ہوں سنا سپار اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے وینچر کیپٹلزم کا یہ اسطلح شاید آپ کے لیے بہت نئی ہو لیکن دنیا بھر کے ترقیافتہ ممالک میں اپنے کاروبار کو جمعنے کا یہ طریقہ بہت مقبول ہے کئی برسوں سے پاکستان میں نئی کاروبار شروع کرنے والے افراد کے ساتھ کام کرنے والی مینہ تارک سے میں نے اسلام آباد کے ایک کیفے میں ملاقات کی اور وینچر کیپٹلزم کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی جب آپ سٹارٹ اپ کو تھوڑا یا اپنے بزنس کو کسی ایک ایسے لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پروڈکٹ مارکٹ فٹ اچیف کر لیتے ہیں یعنی کہ جو چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور جن کو بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک لیول پہ آگئے ہیں یعنی کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ لوگ خرید رہے ہیں اور آپ کو ہی سیلز جنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں انویسٹرز کے پاس اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیا تھا اس کو میں نے ویلیڈیٹ کر لیا اس کو میں نے ٹرائ آؤٹ کیا ہے اور جو چیز میں بیچنا چاہتا ہوں وہ لوگ خریدنے کو تیار ہیں تو میرے خیال میں اس میں پوٹنچل ہے کہ یہ آئیڈیا آپ بہت بڑا بزنس بن سکے اور بہت بڑا بزنس بننے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو تب انجل انویسٹرز جو کہ انڈویجولز ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کاروبار میں پیسہ کمایا ہوتا ہے جن کے باس پیسہ ہوتا ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر وی سی فنڈز جو کہ ایسی ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہی ہی ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ اپس اور بزنسز میں انویسٹ کریں آپ کے ذہن میں اگلا سوال یقینا یہ ہوگا کہ وینچر کیپٹلزم فنڈ دینے والی کمپنیوں کو کیسے تلاش کیا جائے اور ان سے آخر کیسے رابطہ کیا جائے تو اس بارے میں میں نے ایم فٹ نامی سٹارٹ اپ کی بانی محلقہ شوکت سے رابطہ کیا میں لاہور جا کر ان سے ملاقات تو نہیں کر سکی لیکن زوم پر بات چیت کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ حال ہی میں انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے دس لاکھ ڈالر وینچر کیپٹلزم سے ہی جمع کیے ہیں عام تاثر ہے کہ اپنے کاروبار کو وسط دینے کے لیے سرمایہ جمع کرنا حاصل پہچیدہ عمل ہو سکتا ہے لیکن محلقہ کہتی ہے کہ ایم فٹ کے لیے انہوں نے جتنے بھی لوگوں سے رابطہ کیا انہیں بہت مصبت وعدے عمل ملا کافی زیادہ انویسٹرز مارکٹ میں آ رہے ہیں اسپیشلی وی سی سائٹ پہ وینچر کیپٹل والی سائٹ پہ جو تیکنالوجیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ سائٹ پہ لوگ بہت انٹیمیڈیٹڈ فیل کرتے ہیں کہ کس طرح کسی انویسٹر کو ریج کیا جائے میرے ہمارے ایکسپیڈنس میں انویسٹرز پاکستان میں جو لوگ وی سی سپیس میں کام کریں وہ بہت اپروچبل ہیں ایون جو ہمارے پارٹنرز ہیں اندرس پیلی کپٹل آتف آوان آپ ان کے قیدفہ میں دیکھتے ہیں ان کے لینکڈن پہ ان کے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ آپ مجھے میسیج کیجئے میں آپ کو میسیج کا ریپلائے کروں گا اور ان کا ان کا ہے بلکل ایسا جب ہم نے ان سے کانٹیک کیا انہیں ہمیں واپس within days انہیں ہمیں کانٹیک کیا تو میرا خیل ہے لوگ سمجھتے اس کو زیادہ بگ ڈیل ہیں یہ اتنی ہے نہیں پلیس کھل کے لوگوں کو اپنا پیغام بھیجیں ریچ آؤٹ کریں لنکٹین آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا کی ایکسس آپ کے پاس ہے تو اب آپ کو وینچر کیپٹلزم کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ تو یہ قرینہ نانچ چکی ہوگی مگر سرمایہ کاروں کو اپنے کاروبار میں پیسہ لگانے کے لیے رضا مند کرنا کوئی آسان کام نہیں اسی بارے میں محلقہ نے نوجوان سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے کاروبار سے موشفرے کا کوئی مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی ایسا مسئلہ آپ کا جو بزنس ہے وہ کوئی ایسا سوشل پرابلم سالف کریں جس کو لوگ فیس کریں اس کا بڑی آپ کی نا ایک طرح سے وہ چیز آپ کی حسان ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایک طرح سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس پرابلم کے سلوشن کا اور اگر کوئی ایسا کوئی سلوشن لے کے آتا ہے تو لوگ بہت اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں پاکستان میں 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 نے اس چیز کو بہت دیکھا ہے اسپیشلی اب اگر کوئی سلوشن پر آپ کام کر رہے ہیں تو موبائل فونز کی انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے تو بہت زیادہ ایزی اپٹیک ہے اس طرح کے سلوشن کا جو آپ کی لائف ایزی کرتے ہیں سو ایک تو مشفرہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پرابلم ڈھونے جس کو آپ باقی جنونلی ایک کنسٹرکٹیو سلوشن اس کی طرف لے کے ہیں دوسرا پلیز کوشش کریں بیچ آؤٹ کریں لوگوں تک اپنا پیغام لے کر جائیں مینہ تاریخ جو خود بھی ایک وینچر کیپٹلس فنڈ میں ایک پارٹنر ہے کہتی ہیں کہ پاکستان میں اپنے کاروبار کے لیے پیسے جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ پاکستان میں سٹارٹ اپس کا نظام کافی نیا ہے اور پاکستان میں اس وقت صرف آٹھ سے نو ویسی فنڈ ہیں یعنی ایک طرف سٹارٹ اپس زیادہ ہیں تو دوسری طرف پیسے دینے والے لوگ یا فیسی فنڈ بہت ہی کام ہیں کچھ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس شروع کر رہا ہے اس کی اپنے کیا ایڈوکیشن ہے یا اپنے کیا ایکسپیرینسز ہیں اپنے کیا تجربے ہیں جن کو مدد ناہدر رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس بزنس کو چلانے کے لیے بہترین شخص ہے دوسرا وہ اس بزنس میں کتنا انویسٹی ہے اس کو کتنی ایکسائٹمنٹ یا کتنا پیشن ہے اپنے بزنس کو لے کر تیسرا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بزنس کا جیسے میں نے کہا پوٹینشل کتنا ہے اس بزنس کو خریدنے والی مارکٹ کتنی بڑی ہے کتنی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ آئیڈیا پسند آئے گا اور یہ پرادکٹ یا سروس وہ پیسے دے کے خریدنے کو تیار ہوگی ٹیکسی سروس رومر ٹیکنولوجز کے چیف ایکزیکٹیو محمد حادی جو بیرونے ملک میں بنگاری کے شعبے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں نوجوان سرمایہکار کمپنی میں سرمایہ لاتے ہوئے بہت سی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ وہ اپنی کمپنی کا زیادہ تر کنٹرول سرمایہکار کو دے دیتے ہیں جو بچے کمپنیاں قائم کر رہے ہیں وہ شاید ٹیکنکلی بڑے ساوی ہوں گے یہ نمبر ون چیز جو آپ کو چاہیے ویڈنے بیزنس تو جو فنانشل موڈل ہے تو جو کنٹرور سرمایہکار کنٹرول سرمایہکار کنٹرول کے لیے کے لیے تیار ہیں بہت سرمایہکار رہے ہیں venture capitalists کا تو کام ہے کہ وہ اپنے invester کو اس کے جو 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 بیٹھ ہوا آنکار باہت سرمایہکار کے لیے اکر ٹیکنٹرن دلائے اس کے انٹرست موڈے ہے کہ he should take maximum amount of shareholding from you and create the best terms so that he's protected کقرے برشی طور پر حالتے ہیں starts up founder کا کام ہے کہ he should make sure کہ وہ زیادہ ایکوٹی بھی نہ گب اپ کر جائے بٹی ریزز اناف منی سو داٹھ وہ اگلے راؤن تک پہنچ بائے گا لیکن کیا صرف پیسہ یا سرمایہ ہی کاروبار کو کامیاب بناتا ہے اس سوال کے جواب میں مینہ تارک نے نوجوانوں کو کامیاب کاروبار کے گھڑ بتاتے ہوئے ایک انتہائی دلچسپ انداز میں اپنی بات کا احتتام کیا ہمارے ہاں سٹارٹ اپس یا ینگ انٹرپنیرز یا یوٹھ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بزنس شروع کرنے میں سب سے مشکل چیز پیسہ ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں اگر میں آپ سے بھی شاید پوچھوں کہ آپ بزنس کیوں نہیں شروع کریں تو آپ کا شاید main جواب جواب آپ کے لیے ہی ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے فنڈس نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ فنڈس جو ہے نا وہ صرف فیول ہے بلکل ویسے ہی جیسے آپ اپنی گاڑی میں پیٹرل ڈالتے ہیں یا ڈیزل ڈالتے ہیں وہ فیول جو ہے وہ کیش ہے یا پیسے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی کو آپ نے لے کے کہاں جانا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ اس گاڑی کو اسلامباد سے پندی لے کے جا رہی ہیں کہ لاہور جا رہی ہیں یا پشاور جا رہی ہیں سو سب سے پہلے کہ آپ نے پہنچنا کہاں تک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو کس راستے سے آپ نے لاہور لے کے جانا ہے اگر آپ اسلامباد سے لاہور جا رہی ہیں تو آپ موٹر ویسے کے تھو جانا چاہتے ہیں کہ آپ رواد والے راستے سے جی ٹی روڈ کے تھو جانا چاہتے ہیں وہ direction کونسی ہے وہ strategic pathway کونسا ہے جس کے تھو آپ اپنی جرنی کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے کے جانا چاہتے ہوگا اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور تیسری چیز شاید وہ will power یا technical skills اگر آپ کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی تو آپ گاڑی کی ٹینکی فل بھی کر لیں تو وہ گاڑی آپ کی پورچ میں ہی کھڑی دے گی اگر آپ اس بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو بی بی سی اردو کی ویب سیٹ پر تشریف لائی جہاں پر میری یہ تحریر موجود ہے